جس دور کے اندر اسلام کے خلاف بکواس کرنے والے چوکوں پر چہراؤں پر کھڑے ہو کر اسلام اور قرآن کے ناحب ہونے پر نبی اور نبی کی ذات کے ناحب ہونے پر کلمہ اور کلمے کے ذریعے سے شریعت اور اسلامی نظام کی خلاف چوکوں پر چہراؤں پر کھڑے ہو کر بکواس کرتے تھے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کے ایک نوجوان عالم کو علم کے ساتھ پردوباری کے ساتھ اسلام کی ترجمانی کے لیے کھڑا کیا اور بڑے بڑے عیسائی پوپ اور پادری جو اسلام کے خلاف صبح سے لے کر شام تک بکواس کرتے تھے ان کے موں پر اسلام کے حقانیت اسلام کے عظمت اسلام کی بڑائی اور اسلام کی خوبیوں کو بیان کر کر اسلام کی ترجمانی اور حفاظت کا کام کیا آج اسی اسلام کی حفاظت کے لیے ہماری زندگییں ہیں ہماری جوانییں ہیں ہماری سوچ اور فکر رات اور دن کیسی کام پر لگی ہے کہ خدا نہ خواستہ اسلام کے طرف اٹھنے والے ہر تیر ہر تفاق ہر گفتگو ہر بات جو بھی اسلام کے خلاف اٹھے گا اور پکواس کرے گا کہرانے کے غلوق جو مولانا رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹے ہیں جو مولانا قاسم نانوتوی کی روحانی اولاد ہیں جو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے روحانی اولاد ہیں جو مولانا یعقوب نانوتوی کو اپنا جدے امجد سمجھتے ہیں جو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے علم پر ان کی دانائی پر ان کے مجاہدے پر ان کے مشکت پر ان کے عظمت پر ان کی بڑائی پر ان کی مردواری پر ان کی یقین رکھتے ہیں وہ لوگ اسلام کے علم کو لے کر اسلام کے نظام کو لے کر قرآن کے پیغان کو لے کر علم کو دانائی کو لے کر اس ملک میں جاگ روکدہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی چور دروازے سے کوئی دہرہیت لے کر آئے گا کوئی کمونزم لے کر آئے گا کوئی کوئی اگر اس ملک کے اندر اسلام کے خلاف بات کرے گا اسلام کا نام لے کر اسلام کے پیٹھ میں چھوڑی پھوکے گا تو مولانا رحمت اللہ علیہ کی روحانی اولاد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی روحانی اولاد مولانا یاقوم نانوتوی کی روحانی اولاد مولانا رشید احمد گنگوجی رحمت اللہ علیہ کی روحانی اولاد اشرف علی تھانوی کی روحانی اولاد مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی روحانی اولاد اللامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی روحانی اولاد اس کو وہ جواب دیں گے کہ اس کی نسل در نسل یاد رکھے گی کہ اسلام کے خلاف بکواس نہیں ہونی نعرائے تکبیر علماء دیمن اس بات کو یقین لکھو کہ حالات اسی سمت جا رہے ہیں جس سمت میں اس ملک کے اندر انگریز خمن تکبر غرور ذکر ہر دھر بھی اور ظلم کے ساتھ آیا تھا اور اس نے اعلان کیا تھا کہ چند دنوں میں ہم ہندوستانیوں کو ایسا بنائیں گے کہ رنگ و بو کے حساب سے یہ ہندوستانی ہندوستانی ہوگا لیکن ہماری شکشا کی وجہ سے ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہمارے علم کی وجہ سے ہمارے اسکول کی وجہ سے ہمارے کالیج کی وجہ سے ہمارے پیسو کی وجہ سے ہمارے دولر کی وجہ سے ہمارے یورو کی وجہ سے ہمارے دھن کی وجہ سے اس ہندوستانی کو ہم مزاج اخلاق کردار تحصیل تمدل اس حساب سے ہندوستانی کو ہم انگریز بنا دیں گے لیکن دنیا نے دیکھا دارلوں دیوبن کی پوریوں پر بیٹھنے والے مقادم مقدار اس کی بوڑیوں پر بیٹھنے والے جب مولانا قاسم نانوتوی کی شکل میں مولانا رحمت اللہ کی رانوی کی شکل میں کانپور کے چوکوں پر دلڑی کے چوکوں پر چوڑاؤں پر ان حرکانے والے بکواس کرنے والے پادریوں کے خلاص جب میدان میں آئے تو دنیا نے دیکھا کہ وہ اپنی چادر سمانتے ہوئے بھاگتے تھے اور ان کو راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا کہ ہم کہا جا کر اپنے سر چھپائیں ان بوڑیوں پر زیرنے والوں کو مچھے ہو یہ موضوع کیوں چھر رہا ہوں میں تمہارے کہلانے سے خبر آئی ابھی چند دنوں پہ نے شاملی کی نگر پنچائت میں ایک گروہ باتا ہے اور وہ تمہارے زنے کے چنیندہ لوگوں کو جمع کرتا ہے اس ارگنائیزیشن کا نام انپارٹس انڈیان مسلم فور پروگریسیم ہے وہ گروپ آ کر تمہارے کہلانے کے پروچیر میں اور بہت سے ممبروں کو اپنے اسٹیج کے قریب دٹھا کر بکواز کرتا ہے مدرسوں کے خلاص مسجدوں کے خلاص مولویوں کے خلاص قرآن کے خلاص دین کے خیدہ خلاص اللہ الرسول کے خلاص اور وہ مسلمان جو مولانا رحمت اللہ علیہ کی سرزمین کے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر ان کی تائید کرتے ہیں کہ مسجدیں مت بناو مدرسے مت بناو مولوی مت بناو حافظ مت بناو قاری مت بناو کیوں؟ آج انجینئر بناو ڈوکٹر بناو وکیر بناو سیاست دا بناو یہ ساری چیزیں تمہاری سرزمین پر ہو رہی ہیں جس سرزمین کے مولویوں نے اس بر سغیر سے انگریزوں کو اپنی سبان کردارہ اسلام اور تعلیم کے ذریعے سے بھگایا تھا ہے بدخسمتی ہے اور یہ سب کچھ تمہاری ناک کے لیچے ہوا تم نے ان کو صحیح سمجھا اور ووڑ دیا مدرسے والوں نے ووڑ دیا مسجد والوں نے ووڑ دیا حج کرنے والوں نے ووڑ دیا دین سے محبت رکھنے والوں نے ووڑ دیا اور تمہارے ووڑ لے کر اسلام کی بغل میں اسلام کے پیٹھ میں اسلام کے ماتھے پر کلنگ جان کر انہوں نے اسلام کو کمزور کرنے کی بات کی کہ ہم چند دنوں میں ان سب جیروں کو ختم کر ڈالیں میں ان کا نام لے کر بات کو بڑھانا نہیں چاہتا ہے لیکن اگر میری بات ان ممبروں کے کانوں میں پہنچ رہی ہے ان چیرمینوں کے کانوں میں پہنچ رہی ہے تو آؤ کل سے اپنی بلات کا اعلان کرو اور توبہ کرو کہ تم نبی کے مشن کو اللہ کے مشن کو قرآن کے مشن کو مسجد کے مشن کو دبانے کی کچھلنے کی مٹانے کی پرباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور ہاتھ اٹھا کرتا عید کر کے زبان نکال کر کہتے ہو کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو اسلام کے مٹانے کی بات کر رہے ہیں ان کا ساتھ دے کر تم اپنے ایمان کو کھو رہے ہیں میں نے اپنی چیم سے کہا کہ ساٹھ بندے اس کمیٹی کے اندر اس مجلس کے اندر تھے ان ساٹھوں کے نام کی فیلس مجھے چاہیے تاکہ کل کو آ کر بتناہوں کہ اے لوگوں جو لوگ رحمت اللہ کے ا�انی کی قبر پر لانکا باننے والے ہیں وہ تمہاری کوک میں پر رہے ہیں وہ تمہاری گود میں پر رہے ہیں جو اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں جو مدرسے کو مٹانے کی بات کرتے ہیں جو مسجدوں کو مٹانے کی بات کرتے ہیں جو قرآن کو دبانے کی بات کرتے ہیں چند کوڑیوں کے لیے کیمان کو خراب کرنے کی بات کرتے ہیں ہمارا مشہل وکیل ہونے چاہیے بناو شوق سے انجینئر ہونے چاہیے لیکن تم قرآن کے اوپر پیر رکھ کر مسجد کو پچھل کر مدرسے کو پچھل کر اللہ کو ناراض کر کے نبی کی پخاوت کر کے اسلام کا مذاہر کر کر تم اپنی اولاد کو اگر یہ بناوگے تو ایسے مطمئنک اور ایسی ڈاکٹری پر لانت کر بھی تھی آج دیکھے اور ہمیشہ کر دیئے آؤ ہمارے کالیج دیکھو ڈاکٹر بناتے ہیں لیکن مدرسے کے ساتھ انجینئر بناتے ہیں لیکن مدرسے کے ساتھ امام بناتے ہیں مدرسے کے ساتھ آئی ایس بناتے ہیں مدرسے کے ساتھ پی سی ایس بناتے ہیں مدرسے کے ساتھ آؤ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن مدرسے کو کچھل کر مسجد کو کچھل کر اللہ کی رکاوت کر کے رسول کی نافرمانی کر کے اور تم ان کی گود میں بیٹھ کر ان کی چاہ پر ان کی رضا مندی پر اعلان کر کے تم یہ کہو کہ ہاں جو کچھ آپ کہہ رہے صحیح کہہ رہے اور ہم نے تو یہ باتیں کبھی نہیں سنی تھی آج آپ ایسے قدر ملے ہیں کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور ہماری سمجھ میں آ رہے ہیں افسور صدق 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 کلمہ پڑھنا چاہیے اسلام سے نکل گئے مسجد کی مخالفت کی وجہ سے تمہارے ارتداد کو موقعان کے دوحل اعلان کیا جائے گا لیکن عقل کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو تولہ کے دروازے پر لاکر کھڑا کریں مسجد میں جاؤ اللہ سے توبہ کرو اور یہ یاد رکھنا جو سجد پر آیا ہے آؤ یہ یاد رکھنا اگر تم نہیں تمہارے بابا تمہارے بڑے کوئی آگائے کہ مدرسوں کے دروازوں کو بند کریں گے تمہارا گروہ گھنٹان امریکہ آیا تھا کہ مدرسوں کے دروازے بند ہوں گے ملہ کو جیل میں ڈالا جائے گا لیکن آج دیکھو دنیا کی سپر پاور طاقت خود میں دیکھ کر مذاکرات کرنے پر مجبور ہے تم ان کے دروازے کھڑا گے تم ان مدرسے والوں کے گھوٹ سے نمبر بندے ہو پردھان بندے ہو چیل مین بندے ہو اور پھر اللہ کی بغاوت کرتے ہو مدرسوں کو مسمان کرتے ہو قرآن کی بغاوت کرتے ہو تم سے بڑا بدقصوت کوئی دن ہوں سکتا اگر تم نے توبہ نہیں کی تو اللہ کے ہاں کیا پکڑ ہوگی اللہ ہی جائیتا ہے میرے دوستو یہ قاسم نانوٹوی کا لگایا ہوا پودا ہے اس کی چنگارییں زلہ شرم نہیں تک نہیں جاؤ دنیا کے کونے کونے پر واشنٹن کی سفیوی سے پوچھو کہ واشنٹن کے ایریے میں جو مسجد اعزان کی صداوں کو بڑنک کر رہی ہیں ان میں پڑھانے والا امام بورنے والا خطیب اعزان درنے والا محسن اس کا روحانی تعلق اور علمی تعلق قصے ہیں تو توے بجا چلے گا اس کا روحانی اور علمی تعلق دے ہو جاؤ سمندر کے گھٹا ٹھو اندھیلوں میں جزیروں میں تنوں میں چوکوں پر چوڑائوں پر بادیوں میں پہاڑوں میں چوٹیوں پر جاؤ لاس انجریس کے پرپوش پہاڑیوں پر جاؤ کشمیر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جاؤ ہیمانیہ کی چوٹیوں پر جہاں دو گھر مسلمانوں کے ہیں اگر ان گھر کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے والا کوئی ہے تو خدا کی قسم اس کا تعلق دیوبن سے تم ہی اس دیوبن کے راستے کو روک ہوگے تمہاری کیا حیثیت ہے تمہاری کیا محلو ہے کس چیز کا اقران کرو ہے میرے دوستوں دنیا کے کونے کونے پر دیوبن کا فیضان چاری ہے آج دیکھو تم نے یہ سمجھ کر ملہ کو بند کیا کہ ہم اس کا حضر سا چھٹوا لیں لیکن وہ ملہ جیل میں دیا جیل کے جدنے ساتھی تھے ان ساتھیوں کو قرآن کا حافظ بنایا قاری بنایا عالم بنایا مفتی بنایا مفسر بنایا محدث بنایا یہ ملہ جہاں ہوگا دنیا کے جس گونے پر ہوگا جس تختے پر ہوگا وہاں پر قارل اللہ قارل مصرور کے سوا کچھ نہیں کرے گا تم کیسے راستہ روگ دو گے اس کا راستہ روگنے کے بھی اٹھارہ سو ستاون میں آٹھ سو سے زیادہ دلی کے مدرسوں کو ختم کیا گیا کہ دلی کا کوئی چوہ کوئی درخ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کسی مولوی کی ناشرت کی ہوئی نہ ہو لیکن دنیا نے دیکھا کہ انگریز نام کا کتہ بھی یہاں نہیں رہا سب چلے گئے اور ملہ دندر نہ تھا اس ملک کے اندر کونے کونے پر کھرتا ہے یہ ملک قرآن والوں کا قرآن اس کی تقدیر میں ہے اسلام اس کی خانک میں ہے اس کے ذرے ذرے سے اسلام تبتا اور جھرتا ہے اس ملک کی خوبصورتی قرآن اور قرآن کے مانے والے ہیں جس دن قرآن قرآن کے مانے والے نہیں رہے گے یہ ملک جہنم پہلے گا اس لیے میرے دوستو ان اداروں کی حفاظت کرو شیطان ایاری اور مکاری کے ساتھ چند لوگوں کو لے کر تمہارے سنے میں ان نگر پنچائتوں میں گاؤں میں دیہاتوں میں تمہارے درمیان میں خوبصورت رباس پہن کر آ چکا ہے جو تمہیں قرآن سے الگ کرے گا موٹیوں سے الگ کرے گا ایمانوں سے الگ کرے گا موزن سے الگ کرے گا کاریوں سے الگ کرے گا مفسر سے الگ کرے گا محدد سے الگ کرے گا اور سب کی نفرت بٹھا کر تمہیں بغامت پر آمادہ کرے گا پھر تم اسلام کے مسلمان نہیں ہوگے مرتض ہو جاؤ گے کیونکہ تم نے اللہ اور اللہ کے راستے کو بغامت کر کے چھوڑ دیا ہے میرے دوستو یا تو گالیے دو رحمت اللہ کیران بھی کو اور اگر محبت کرتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر اعلان کرو کہ انشاءاللہ ایسے بولنے والوں کو کچھلا جائے گا ختم کیا جائے گا اور ان کے پاک تو ان کے موں پر مار دیا جائے گا انشاءاللہ ایسی تحریک کو کچھ 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 کچھلا جائے گا ختم کیا جائے گا میرے دوستو اس ساری چیزیں اس لیے بیان کرنا کہ یہ چیزیں آنے والے ٹائم میں آنے والی ہیں صرف دو پرسن کہرانہ کے بچے مدنسوں میں پڑھتے ہیں دو پرسن پانچ پرسن تب بھی نہیں دو پرسن اٹھانوے پرسن اسکولوں میں جاتے ہیں یا پیٹڑیوں میں جاتے ہیں یا کارخانوں میں جاتے ہیں یا سلک کے کنارے کھیلتے ہیں یا کھیدوں کھلیانوں میں رہتے ہیں ان دو پرسن مسلمان بچوں کی ان کو ٹائمشن ان کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے دو پرسن کے لئے ارے جو فیٹڑیوں میں چلے گئے جہادت میں ان کی زندگی رہ جائے گی نہ دین نہ دنیا جو کارخانوں میں چلے گئے نہ دین ہے نہ دنیا ہے نہ جو سلک پر کھیلنا ہے نہ دین ہے نہ دنیا ہے ارے جو اسکول اور کارجوں میں چلے گئے ان بچوں کو اپنے ماباد کے سامنے رہا کر کھڑا کرو کہ بیٹا تو اسکول میں پڑھتا ہے تو کارج میں پڑھتا ہے تو ڈوکٹر بن رہا ہے تو انجینئر بن رہا ہے تو وکیل بن رہا ہے تو ایک آئی ایسی پی سی ایس کی تاریم حاصل کر رہا ہے بیٹے کل کو تیری ماں کا چنازہ تیرے سامنے ہوگا کل کو تیرے باگ کا چنازہ تیرے سامنے پڑھا ہوگا بتنا بیٹے کل کو تیری ماں کے چنازے کے سامنے جب تُو ہاتھ بانگ کر کھڑا ہوگا تو مغفرت کی کوئی سی دعا پڑھی جائے گی اس کالیج میں پڑھنے والے بچے کو نہیں بتا کیونکہ وہ مدرسے کی قریب نہیں آیا دنیا کی صرف یہ چاریس سارہ زندگی سب کچھ نہیں ہے اس زندگی کے بعد قبر کی زندگی کا نبی کو پتا نہیں تھا کتنے سانچی ہے حشر کی زندگی کا پتا نہیں آگے کی زندگی کا پتا نہیں اس زندگی کی سکر کرو جو زندگی لا زمان ہے جہاں پر نہ بھائی کام آئے گا نہ باب کام آئے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن رشتناتیں توڑ دیے جائیں گے باپ بیٹے کا نہیں بیٹا باپ کا نہیں ماں بے کی کی نہیں بیٹی ماں کی نہیں بھائی بھائی کا نہیں بہن بہن کا نہیں سب ٹوٹ کریں اس زندگی کی سکر نہیں اس زندگی کے چاریس سالہ زندگی کی سکر نہیں اور یہ چاریس سالہ زندگی کی کامیابی قرآن کے ساتھ آ جائے تو کیا ٹوٹا ہے کیا خسالہ ہے ہمارا اختلاف سے رجیسی باق سے ہے کہے لوگوں ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے لیکن ایمان کے ساتھ انجینئر بنے لیکن ایمان نماز کے ساتھ ہمارا بچہ آئی ایس بی سی ایس بنے لیکن قرآن کے ساتھ کلمے کے ساتھ ایمان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اسلامی شاعر کے ساتھ اسلام کی محبت کے ساتھ قوم پرستی کے ساتھ تو پھر وہ بچہ دنیا کی کسی بھی کرسی پر بیٹھے گا تو ایمان اور اسلام اس کا آئینہ اس کا آئیڈیل ہوگا میرے دوستوں بزرگو ان اداروں کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے سامنے آخرت کا ذکر ہوا ہے صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مرنے کے بعد یہ ہوگا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تُو نے مرنے کے بعد کی کیا تیاری کر رکھی کیا ہے تیرے پارے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت محبت ہے اس محبت کو لے کر آیا ہوں میرے دوست کو آج ہندوستان کا مسلمان امریزی دور میں ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے پھٹتا رہا آزادی کے بعد تقسیم کرتا نہ سن کر کمزوری کے ساتھ رہا اور آج مسلم قوم میں اسلام کے نام پر عبداللہ کے نام پر فران کے نام پر جنا کے نام پر آج اس قوم کے اندر دہلیے کھڑا کر دیئے جو اسلام کی مخالفت اور ان اداروں کی مخالفت بابان کے دوھر کرتے ہیں میرے دوستو آج میرے پاس آپ کے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے نماز اور ہمارا روزہ کس قابل ہے سب جانا جانا لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اقراض کر کے یہ بات ضرور کر سکتے ہیں کہ اے اللہ نمازے تھی کمزور روزے تھے کمزور کلمہ تھا کمزور اسلام تھا کمزور اخلاق تھے کمزور لیکن ایک چیز تھی ہم نے تیرے قرآن کی درستانوں کو اپنے خون جگر کو پیش کر کے اس کی آپ یاری اور حفاظت کی بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے دوستو اللہ کے ہاں بخشش کے لیے سر بلندی کے لیے ایک چھوٹی سی چنگاری بہانے کی طور پر کافی ہے کیوں اللہ قرآن میں کے تحفظ گرونی اذکر کو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھو مسلمان نے لکشہ چلانے والے نے تھاولہ چلانے والے نے مزدوری کرنے والے نے پسینہ بہانے والے نے اپنے کانوں پر سامان کو ڈھونے والے نے اس ملک کے اندر ایک مدرسہ نہیں دو نہیں دس نہیں لاکھوں مدرسے اس ملک کے کونے کونے پر گلیوں میں چوکوں میں چوراؤں میں گووں میں شہروں میں پہاروں میں آدھیوں میں دلوں میں جسیروں میں ریگستانوں میں قرآن کے درسگاہوں کو ان کی ضروری جات کو قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے مولوی بنائے اپنے پیسوں سے مطی بنائے اپنے پیسوں سے عالم بنائے اپنے پیسوں سے مفسر بنائے اپنے پیسوں سے محدث بنائے اپنے پیسوں سے فقی بنائے اپنے پیسوں سے مسجدوں کے ایمان مہیا کیے اپنے پیسوں سے موذب بنائے اپنے پیسوں سے اور امت کے اندر چہار دانگِ عالم میں ان مدارس کا فیر جگہ ظاہ Eagles ہمارے پاس اوڑ کچھ نہیں یہی ہے دنیا ہمیں یہی چھیلنا چاہیتی ہے آج دنیا کی آقل کر حیران ہے کہ ان مدرسوں کے لاکھوں کا بجٹ اور کرولوں کا بجٹ کیسے پورا ہو رہا ہے اس لیے وہ توڑنا چاہتے ہیں کہ موڑیوں سے کارڈ دو اماموں سے کارڈ دو مفتیوں سے کارڈ دو محبیسوں سے کارڈ دو مفصروں سے کارڈ دو دین کا لباس پہننے والوں سے کارڈ دو بس یہ قوم ایک لاچار بے بس مظلوم بنی بے کی رہے کہ جس کو نہ آخرت کی کوئی بتانے والا ہو نہ دنیا کی کوئی بتانے والا ہو میرے دوستوں اللہ سے توبہ کرنے والے والے اللہ تعالی انہیداروں کی حفاظت فرمائے ان کے پیغام کی حفاظت فرمائے ان کے کام کی حفاظت فرمائے اور ان کے خلاف بکواس کرنے والوں کو اللہ خائب و خاصل کرے سلیل کرے رسوہ کرے برباد کرے جو قرآن کو دلانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کو عبرتنا کر جان تک پہچائے بس یہی میری کی خفوکار ہے اللہ تعالی کہیں آمین اللہم یہ دعا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہماری خطان کو معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو دلگدر فرمائے یا اللہ عافیت کا رحم کا عزت کا معاملہ فرمائے یا اللہ شبیع کے شرور سے محفوظ فرمائے فتینوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائے یا اللہ حاسدین کے حسد کے شر سے امت کی حفاظت فرمائے یا اللہ سارے عالم کو یہ ایک ایک ایمان والے کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے یا اللہ یہ مولانا رحمت اللہ کی بسلی ہے یا اللہ مولانا قاسم نانوتوی کا علاقہ ہے مولانا گنگوہی کا علاقہ ہے مولانا یاقوم نانوتوی کا علاقہ ہے مولانا شبالی تانوی کا علاقہ ہے حاجی انداد اللہ مہاجر مکھی کا علاقہ ہے میاجی نور محمد جنجانوی کا علاقہ ہے یا اللہ بڑے بڑے تیرے تیرے خزانے کے انوار موتیوں کا یہ علاقہ ہے اس علاقے کے رہنے والوں کو باسیوں کو یا اللہ اس علاقے میں پڑھنے والوں کو یا اللہ اس علاقے میں زندہ رہنے والوں کو یا اللہ اس علاقے میں ایمان پر قائم رہنے والوں کو ایمان پر استقامت نصیب فرما قرآن پر استقامت نصیب فرما دین پر استقامت نصیب فرما یا اللہ اسلام پر استقامت نصیب فرما یا اللہ ہر آفت سے پلا سے مصیبت سے ظلم سے جور سے اناس سے دشمنی سے تکبر سے یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کی ہی بالک فرما دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جہاں ارجانی سے یا اللہ ان بچوں کی، جوانوں کی، بولوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، امیروں کی، غریبوں کی، کسانوں کی، دکھانداروں کی، کام کرنے والوں کی، مزدوری کرنے والوں کی، محنت کرنے والوں کی، جفاکشی کرنے والوں کی، دین کی بات کرنے والوں کی، امامت کرنے والوں کی عذاب دینے والوں کی مسجدے بنانے والوں کی مدر سے قائم کرنے والوں کی تعاون کرنے والوں کی یا اللہ نصرت اور مدد فرما یا اللہ نصرت اور مدد فرما یا اللہ کرم کا معاملہ فرما یا اللہ رحم کا معاملہ فرما عصت کا معاملہ فرما شفقت کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے بڑوں شکر وانیوں کی برکت سے ہمارے چھوٹوں کے ایمان و آمال کو زندہ رکھا یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ حفاظت فرما ان کے سجدوں کی برکت سے حفاظت فرما ان کے رکو کی برکت سے حفاظت فرما ان کے دعائے سہرگائی کی برکت سے حفاظت فرما ان کے آنکھوں سے آنسوں دہنے والے قطروں کے امادیم سے یا اللہ ان کے ذریعے سے حفاظت فرما یا اللہ کرم کا معاملہ فرما یا اللہ غداروں کی غداری سے دشمنوں کی دشمنی سے ان کے بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما یا اللہ اسلام پر استقامت نصیب فرما یا اللہ انمدارس کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما خانقاؤں کی حفاظت فرما یا اللہ دینی اداروں کی حفاظت فرما خصوصاً حرمین شریفین کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ملک میں رہنے باروں کی حفاظت فرما ملک میں ایمان کا بول پالا فرما یا اللہ ملک میں ایمان کو سچائی کو اپنانے کو ان سے محبت کرنے والوں کو صریقہ طریقہ عطا فرما یا اللہ یا اللہ اس ادارے کو بنانے والے چمکانے والے سایہ فراہم کرنے والے مسجد بنانے والے درسکہ بنانے والے اس ادارے کے بنیاد رکھنے والے اس ادارے کے بانی و مابن مبانی یا اللہ اسی نالے میں قرآن کی چرچہ کرنے والے ذکر کی چرچہ کرنے والے محبت کی بات کرنے والے نبی کی محبت کو ڈالنے والے بچوں کو بنانے اور سماننے والے یا اللہ مرحومین کی قبر کو نور سے منفر فرما یا اللہ ان کو عالمِ برزق کی تنگیوں سے بچا پلے سراغ پر چلنا آسان فرما حوضِ گوزر پر جانے کو جن نصیب فرما یا اللہ اپنی محبتِ عطا فرما اپنی شفقتِ عطا فرما یا اللہ اپنی علفتِ عطا فرما یا اللہ صحابہ صحابہ تیرے نبی کے جیالے تھے پروانے تھے ثبوت تھے غاضی تھے مجاہد تھے یا اللہ ان کے دنوں سے اُڑنے والی خات کے سمروں کی برکت سے یا اللہ ہمیں بھی نبی کا غلام بنا یا اللہ ہمیں بھی نبی کا غلام بنا یا اللہ ہمیں بھی نبی کا غلام بنا یا اللہ جو نوجوان لڑکے اس میٹنگ کے اندر جا کر جو ممبران اور چیئر وین اس میٹنگ کے اندر تائید کر کے آئے ہیں یا اللہ ان کو اپنی مسجد میں بڑا کر توبہ کی سعادت نصیب فرما یا اللہ توبہ کی سعادت نصیب فرما یا اللہ توبہ کی سعادت نصیب فرما یا اللہ محض اپنی فضل و کرم سے محض اپنی فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ آجلا دائما مستمر را عطا فرما یا اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما ہمارے اسادیدہ کی حفاظت فرما ہمارے والدین کی حفاظت فرما ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کی حفاظت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑوں کے سامنے قد قیامت کے دن زنیر و رسوہ کر کے ہمیں برباد نہ کرنا یا اللہ ہمیں عزت عطا فرما یا اللہ مہد اپنے افضل کرم سے ہماری زندگی کو ارو جاتا فرما صحت کو ارو جاتا فرما طبانائی طاقت حمد عطا فرما یا اللہ قرآن کے بول کو بالا فرما اسلام کے بول کو بالا فرما ایمان کے بول کو بالا فرما یا اللہ کتنی خسران کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان اسلام کی حفاظت کے لئے کھڑے نہ ہو سکے لیکن ایک بچی یا اللہ ایک بچی نہیں بناتوانر کی یا اللہ کمزور کی بچی تیرے نالے کو کفرستان میں بلند کر کے اسلام کی حفاظت قرآن کی حفاظت اللہ کی ذات کی حفاظت تیری نصر کی حفاظت کے لئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے اور مسلمان نوجوان کھڑا دیکھتا ہے یا اللہ ہمیں حمت عطا فرما ہماری شام شان عطا فرما ایک بچی ہم سے آگے بڑھ گئی ایک بچی ہم سے آگے بڑھ گئی اس نے حمت کو پیش کر کے ہمیں شرمندہ کر دیا یا اللہ ہمیں ظلیل اور رضوح کر دیا یا اللہ رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما عزت کا معاملہ فرما شکت کا معاملہ فرما یا اللہ رحم کا کرم کا عزت کا شکت کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے مرہومین کی موفرت فرما ان کے قبر کو نور سے منور فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما چہار دانگِ عالم میں سچائی کو پھیلانے کا سلیقہ تریخہ عطا فرمان یا اللہ ہم سب کو محبوبیت منفعیت نافعیت مرجعیت مقبولیت قبولیت عطا فرمان ہماری دعاوں کو اپنے حبیب پاک سرکار دعالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکب سے قبولیت سے مال مال فرمان سبحان ربک رب العزم عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتك يا رب